ہیلو اور ملکم پیکٹو مائی یوٹیوب چینل اسمی ماریا خٹک اگر آپ لوگ انہوں نے بھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو کینڈلی سسکرائب کر دیں بیل آئکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ لوگ اپ ڈو ڈیٹ رہ سکیں اچھا جی آج ہم اس ویڈیو میں کس چیز کے اوپر بات کرنے لگے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے ہیئر کے اوپر ہیئر جو ہے وہ ہم ڈیلی کبھی بلو ڈرائے کبھی سٹریٹ کبھی کلز تو اس کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں آپ لوگ ریپ آڈنگ بھی کرواتی ہوں گی کلر بھی کرواتی ہوں گی تو اس کی وجہ سے بالوں میں جو جان ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بالوں میں بھی جان ختم ہو گئی ہے یہ پیچارے رکھے سوکھے اور بلکل ڈل اور ان میں کوئی جان نہیں بچتی کیونکہ اتنی سٹریٹننگ کے بعد ان لوگوں نے اپنا غصہ تو دکھانے اور غصہ کیا کرتے ہیں ہیئر فال کی شکل میں باہر آتا ہے کیونکہ کچھ بول تو سکتے نہیں ہیں تو اپنا غصہ ہمیں اس میں بکھاتے ہیں کہ سپلٹ ہیڈ منا دیتے ہیں ہیئر فال کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ لوگ اپنی جو ہیئر ہے اس کی میری کیئر دوبارہ شروع کر دیں خدارہ کیئر شروع کر دیں آپ لوگ اس کے برد ظلم کر رہے ہیں تو کیئر بھی تو کریں اس کی کیئر کرتے ہیں اس کی کیئر کس طرح کی جا سکتی ہے اس کی کیئر ہو سکتی ہے دیپ کنڈیشننگ آپ لوگ کے ذریعے میں فوراں آئے گا کہ دیپ کنڈیشننگ تو کون سے سلون جانا ہے اس کے لیے آپ کو کسی سلون جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اتنا پیسہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ اور میں نے اس کو اپلائی کیا بہت اتھینٹک اس کے ریزلٹس ہیں تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ آپ لوگوں سے بھی میں شیئر ضرور کروں گی تاکہ آپ لوگ کی جو ہیئر ہے وہ دوبارے سے نریش ہو سکیں دوبارے سے سٹرونگ ہو سکیں اور ان میں سے جو بے جان بال ہیں وہ نکل جائیں اور سٹرونگ ہیئر رہ جائیں اور ریکروت اچھی سی ہو اچھا کیا کرنا ہے اس کے لیے کچھ سلپس کو فالو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے ہیئر جو ہیں وہ پرفیکٹ ہو جائیں گے اس کو کرنا ہے آپ نے ٹوائس انہ منت ٹھیک ہے ٹوائس انہ منت میں آپ کو بہت اچھا ہے اس کا ریزلٹ مل جائے گا اگر اسے زیادہ پی کریں گے تو نقصان اس کا نہیں ہے یس اس کا جو فائدہ ہے وہ زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے کیا چاہیے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ جو مسٹیک آپ کرتی ہیں گرلز آپ جب کوئی ہیئر ماسک اپلائے کرتی ہیں نا تو آپ کوشش کرتی ہیں کہ انہی ہیئر کے اوپر اپلائے کر دیں ٹھیک ہے یا پھر ایک اور چیز ہے سہارا لیتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ڈاول ڈرائے ہیئر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو لیا اور پم کیا ٹھیک ہے اس کے اوپر ماسک اپلائے کیا ایسے نہیں کرنا یہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے میں نے کیا ہے میرے ریزلٹس بہت برے تھے میں آپ لوگ سے شیئر کروں جب ماسک اپلائے کریں تو سکیلپ سے آئل نکالنا ہیئر کو نیٹ کرنا بہت اپورٹن سٹیپ ہے ماسک اپلائے کرنے سے بھی زیادہ اپورٹن سٹیپ ہے آپ کے ہیئر کا نیٹ ہونا آپ کے اگر ہیئر نیٹ ہے اس کے بعد آپ کوئی سے بھی ماسک اپلائے کر سکتے ہیں حرکتیں نہ کیا کریں اس کو پکڑ کے آپ لوگ یوں سپریے کر کے اور کہتی ہیں کہ چلے ماسک اپلائے کرتی ہے کیونکہ ٹاول ڈرائے ہو گئے لیکن اس میں جو ڈرس تھی وہ تو اور آپ کے ہیئر پہ جو آئل آیا ہے آپ کے سکیلپ میں جو ڈرس تھی آپ کے ہیئر کے اندر وہ تو پلکل پیس ہو جائیں گے کہ اگر آپ اس کے اوپر ماسک لگائیں گے اور یہ اتنے بیٹ ریزرٹس دیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے ہیئر فول اور سپریٹ ہینڈز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جب آپ اس طرح کو کوئی ماسک اپلائے کرتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو واش کرنا ہے اچھی طرح سے شیمپو سے اس کے سکیلپ سے سارا آئل بلکل نکال کے ساری جتنے ڈرٹ پارٹیکلز ہیں جو آپ کے ہیئر میں ہیں وہ سارا نکالنے کے بعد جب ٹاول ڈرائے کر کے پھر اپلائے کرنا ہے یہ بہت اپورٹنسٹرائی پیس کے لئے ٹھیک ہے تو میں اس کو جلدی سے واش کر کے آتی ہوں اچھا یہ ہو گئے ہیں ٹاول ڈرائے ٹھیک ہے پاس ہیں کلپس ٹھیک ہے میں نے کر دینا ہے اس سیکشن یہ میں سیکشنز کر رہی ہوں ازی ہوگا اپلائے کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ سیکشنز کر لیے ہیں میں نے لئے ازی ہو جائے گا اب اس کو اپلائے کرنا ٹھیک ہے اور بالکل نیٹ ہو گئے میرے ہیئر اب میں اس کے اوپر ماسک اپلائے کر رہی ہوں اچھا میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں سنسل کا کو کریشنز کا یہ کنڈیشنر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کنڈیشنر ہے میں یہی یوز کر رہی ہوں آپ لوگ کے پاس گھر پہ جو بھی ہے آپ لوگ وہی یوز کر رہے ہیں میں کوئی ریکمنٹ نہیں کر رہی جو یوز کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں آپ اسی کو آپ لوگ نے اپلائے کرنا اپنے ہیئر پہ اچھا اب کیا کرنا ہے میں نے یوں لینا ہے ٹھیک ہے جس کے لونگ ایئرز ہیں شاید اس پہ یہ ہاف بوٹل بھی لگ جائے ٹھیک ہے لیکن جس کے شورٹ ہے تو وہ اتنی سی بھی لگ سکتے ہیں کونٹرٹی ٹھیک ہے ہیئر پہ جیسے میرے ہیں تو اس پہ تھوڑا ہی لگے گا لیکن کور کرنا بہت اپورٹنٹ ہے ہیئر اچھی طرح سے جو لیئر ہے وہ کور ہو اس کے اندر تو میں اس کو اپن کروں گی پہلے والے کلپ کو اچھا اتنا سا میں نے اتنا انچ چھوڑنا ہے ہاف انچ یہاں سے سکلپ سے بالکل سکلپ کے ساتھ نہیں لگانا آپ نے سکلپ سے دور رکھ کے رکھانا ہے ٹھیک ہے تھوڑے سے ہیئر لوں گی میں اتنے سے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ اپلائے کروں گی اس کی کوٹنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے جتنے اچھی طرح سے یہ کور ہوں گے سارے ہیئر تو ریزلٹ بھی اچھے آئیں گے تھوڑا سا نیچے گر گیا اب یہ اگلی لیئر اٹھاؤں گی اس پہ لگاؤں گی کیونکہ میرے ہینڈز پہ تھا وہ پہلے میں لگا لوں اس کے بعد اور لے کے لگاؤں گی یہ دیا میں نے اور ہیئر پہ اپلائے کر دینا اچھی طرح سے اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ سلون تو چلیں وہ تو آپ کو جو کرتے ہیں کیریٹین ٹریٹمنٹ اس میں تو آپ کی ہیئر بلکل ہی ڈیمیج کر دیتے ہیں کیونکہ میں نے بہت افعہ اس کے جو بھی کلائنٹس آتے ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے دونوں نے یہ کہا کہ ہم نے کروا لیا ہے اور اب ہم بچتا رہے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اب مجبوری بن چکی ہے تو اس لیے کروانا پڑتا ہے میں کیریٹین ٹریٹمنٹ ادروائز وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اگر مجھ سے اپنین لینے جائے جو کلائنٹس آتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے مجھے میں نے کافی دو تین سے پوچھا سائٹ پہ کر کے تھوڑا سا جب وہ اپنی ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی تو ذرا میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم پھنس چکی ہے اس کام میں تو آپ ہماری مجبوری بن گئی کر ہم نہ کروائیں تو ہمارے ہیئر کے وہ نہیں ہوتا ریزلٹس وہ بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ کینڈلی اس کی طرف نہ آئیں سب سے اچھی چیز یہ ہے کیونکہ وہ چتنا سٹریٹنگ میں رکھ کے اور جس پروسس سے گزارتے ہیں وہ بہت ہامفل ہے آپ کے ہیئر کے لیے یہ ایک نیچرل چیز ہے اور بہت اچھے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو اس طرح یہاں سے چھوڑ کے ایک انچ ٹھیک ہے اور پھر اس کو یوں اپلائے کر دینا اس طرح سارے ہیئر میں آپ نے اپلائے کر دینا یہ سارے پالوں پہ اچھی طرح سے میں نے کنڈیشنر اپلائے کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیپ کنڈیشننگ اچھی سے ہو جائے گی جو بھی یہاں پہ ڈل ڈرائے ہیئر ہیں وہ دوبارے سے نریش سمودھ اور شائنی ہو جائیں گے اور سٹرونگ ہو جائیں گے اب ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے ان ہیئر کو ان کو کرنا ہے کور اس طرح لے کے اس کو میں پیچھے ٹائے کر دوں گی لائٹ سا ٹائٹ کر کے نہیں پڑے لائٹ سا کرنا ہے آپ نے اس کو ٹائے کلپ لینا ہے اور اس سے ٹائے کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی شاپر ہے ٹھیک ہے جن کے پاس اگر نہیں ہے شاور کیپ تو وہ شاپر لگائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں سے یوں کر کے ٹائے کر دیں گے اگر آپ کے پاس شاور کیپ ہے تو اسی طرح میں اس کو لوں گی ٹھیک ہے اس کو میں لے کے اچھی طرح سے کور کیپ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کو کور کر دینا ہے اور میں نے اس کو اپنے ہیر پہ جو ہے وہ تھرٹی فائیف منٹ تک لگے رہنے دینا ہے اس کے بعد میں نے اس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی ریزرز دکھاؤں گی اچھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ میں نے ہیر واش کر لیے تھے اس کے بعد ابھی تھوڑا سے برش کر لیے ٹھیک ہے اگر کو تھرٹی فائیف منٹ کے بعد واش کر لیں سمپل پانی سے سادھا ٹھڑڑا پانی سے اچھی طرح سے واش کر لیں تاکہ سارا جو اس میں سے کنڈیشنر ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی کر دینا ہے ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلوڈ رائے کرنا ہے کوئی سرم اپلائے کرنے کے بعد آپ اس کو بلوڈ رائے کر دیں ٹھیک ہے میرے والوں میں دیکھیں نریشن سی لک ہے سمودھ شائنی سے ٹھیک ہے اب میں اس کے بعد کلپ آخر میں اٹیچ کر دوں گی جب میں سٹریٹ کر لوں گی اپنے ہیر کی سٹریٹنگ کے بعد اس کے کیا ریزرڈ لیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگلی ویٹو تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا ٹیک ہے روسل اینڈ گوڈ بائی